اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بچوں آپ لوگ انشاءاللہ خیر و عفیت سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ میں بھی خیر و عفیت سے ہوں بچوں ہمیشہ دعا کرتے رہیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے ممی و اپا کو بھائی بہنوں کو بشتداروں کو پڑوسیوں کو اور پورے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی یہ جو بیماری جو وبا فیلی ہوئی ہے کورونا کے نام سے اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور سب کو پورے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اور حفاظت فرمائے اور آفیت سے رکھے ہمیں آمین تو ہر بلا ہر آفت بلا مصیبت پریشانی تکلیف گم بچوں ہم تو بہت کمزور ہیں یہاں تک کہ مچھر اگر بیٹھ جائے وہ بھی کاٹ لے تو اس کے بعد میں ہم کتنے دیر تک یہاں تک کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم ایسے نازک ہیں ایسے کمزور ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کو اگر اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے بے انتہا اور بے حد پیار کرتے ہیں بچوں ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالی بے حساب پیار کرتے ہیں اس لئے تو حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ اپنی ممی جو ہم کو پیار کرتی ہے اپنی ممی جو ہمیں ہر چیز بنا کے کھلاتی ہے پیلاتی ہے سب کن ستر ماہوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پیار کرتے ہیں اس لئے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی جو چیز کوئی بھی چیز جس چیز کی بھی ضرورت ہو پھر بعد میں مثال دی ایکزامپل دیا کہ سوئی کی ضرورت ہو سوئی جس سے ہم کپڑے سیتے ہیں تو ایسی کوئی چھوٹی سی چیز کی بھی ضرورت ہو تو ہمیں چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے ہمیں یہ سکھایا گیا اللہ کے سامنے ہی رجوع ہونا چاہیے ہر چیز کے اوپر سب سے پہلے اللہ ہی سے ہم کہیں گے پھر اللہ تعالی اس کا انتظام ہونا آسان کر دیں گے چاہے وہ کیسے بھی مشکل ہو ہم اللہ کے طرف متوجہ ہو گئے اللہ سے نوزو ہو گئے اللہ سے ہم نے کہہ دیا تو بچوں یوں سمجھ لو کہ ضرور بے ضرور وہ ہمارے لیے بھلائی والا ہوگا اس میں ہماری بھلائی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی فوران دنے میں بھلائی سمجھے تھے فوران تا فرما دیں گی یا دیر سے آنے میں بھلائی ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں دیر سے تھوڑا آتا فرمائیں گی کیوں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کو سب کچھ پتا ہے کہ کس میں بندے کا فائدہ ہے اور کس میں اس بندے کا نقصان ہے تو بچوں فائدہ نقصان ہر چیز اللہ کو معلوم ہوتی ہے اس لئے اللہ ہمیں عطا فرمائے گا ضرور عطا فرمائے گا ہم جو مانگیں گے لیکن وہ چیز اللہ تبارک و تعالی ہمارا فائدہ دیکھ کر فائدہ ہے بھی کہ نہیں ہم گلت مانگ رہے گے اور ہمیں اللہ تعالی نے گلت عطا فرمائے گیا تو اس لئے بچوں اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ہمیں ہر چیز کو اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اور دوسری جگہ اشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس گئی گزرے زمانے کے اندر فتنے کے دور کے اندر سنت پر چلنا مشکل ہو ایسے وقت کے اوپر ایسے وقت کے اندر جہاں لوگ دوسری کے اتباع کرتے ہیں جو کہے گا اس کی بات ضرور مانے گی اور پورا تبکہ اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے بچوں جیسے کوئی ایکٹر ہو کوئی ہیرو ہو یا کوئی فیشن نکلی ہے تو اس فیشن کے پیچھے ہر لوگ بھاگتے ہیں لیکن ہم نے بچوں کبھی یہ نہیں نوڑا کہ سنت کیا ہے جیسے ہماراں ٹاپک ہے دعا و سنت دعاو سنت کا ٹاپک تو آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ اللہ سے مانگنا اب یہ سنت کی بارے میں بتا رہا ہوں تو ہمیں سنت کے بارے میں بھی اسی طریقے سے دوننا چاہیے اور دونڈ کر پوچھنا چاہیے سکھنا چاہیے سکھنے کے بعد اس کو یاد رکھنا چاہیے اپنے بھائیوں کو سکھانا چاہیے بتانا چاہیے پہنچانا چاہیے دوسروں تارے اس سے کیا ہوگا بچوں ہمارا بار ہمیں بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوں گے اللہ خوش ہوں گے تو ہماری دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت دنیا بھی ہماری بھلی اور آخرت بھی بھلی بچوں تو یاد رکھنا بچوں آپ کو میں نے سب چیزیں بتائی اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے دین کی باتوں کو خوب پوچھنا ہے خوب سکھنا ہے نہیں نہیں چیزیں سکھنا ہے ہر چیز کے اندر پوچھ پوچھ کر سنت پر عمل کرنا ہے ہمیں ہر چیز میں ڈھوڑنا ہے کہ کونسی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے اس میں کس طریقے سے ہمارے نبی نے کیا تھا کس طریقے سے ہمارے نبی نے بتایا کیسے کیا کرنے کو کہا اور کیا کرنے کو نہیں کہا بچوں اس کو ہم سکھیں گے انشاءاللہ اور یاد رکھیں گے تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دعا و سنت کا ٹاپک ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو یاد کراتا ہوں دعا و سنت کے اندر اور آپ کو میں نے ویڈیو کے اندر آپ کو یاد کرایا ہوا ہے جو فرسٹ ہمارا ویڈیو تھا اس کے اندر فرسٹ ویڈیو میں نے آپ کو اس کا دیا تھا انٹروڈکشن کا اور پھر بعد میں جو سیکنڈ ویڈیو تھا اس میں پہلا ہی پیچر تھا وہ ہمارا جو دعا و سنت کی تاریخ تھی اس کے بارے میں میں نے آپ کو توڑ فوڑ کر مطلب مص الگ الگ کر کر آپ کو ابھی بھی میں نے بتایا اس وقت بھی بتایا ہمیشہ بتاتا ہوں تاکہ ہمارے انڈرسٹیننگ میں رہے آپ بچے ہیں بچے اس کو آپ کو یاد رہیں اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھو اس لئے دعا کے بارے میں اور سنت کے بارے میں بار بار بتاتا ہوں تاکہ ہمارا اندرہ ایک شوق پیدا ہو اس پر عمل کرنا ہمارے لئے آثار ہو جائے اس کا یقین پیدا ہو جائے اس کا یقین بڑھے بچوں تو ہمارا جو دعا و سنت کا تاپیک ہے اس کی تعریف ہمیں یاد رکھنی ہے ہمیشہ اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں یہ ہم نے ہمیشہ سبک شروع کرنے سے پہلے ہم ہمارے ٹاپیک کی تعریف ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم بھول نہ جائے ہمیں سب سے پہلے سبک سے بھی پہلے تعریف یاد ہونا ضروری ہے اس کے بعد میں ہم نے کھانے کی دعا جب کھانا شروع کرتے ہیں اس کی دعا پڑھی اس کا ترجمہ بھی پڑھا اس کا ترجمہ ہم نے یاد کیا اس کے بعد میں جب شروع میں ہی دعا بھول جائے کوئی تو اس وقت کیا کیا جائے تو وہ بھی ہم نے اس کی دعا بھی پڑھی عربیق کے اندر یاد کیا ہم نے اور اس کا transition ہم نے اردو میں یاد کیا کھانے کے بعد کی دعا عربیق میں یاد کیا اور اس کا transition ہم نے یاد کیا اس کے بعد میں جب ہمارا کھانے کی دعا ہمیں یاد ہو گئی تو اس کے بعد میں ہم نے کھانے کی سنتیں یاد کی کھانے کی سنتیں بھی میں نے آپ کو جو یاد کرائی اور ہم نے سب نے مل کر پڑھا یاد کیا اس کو ہم نے ہاف ہاف کر کے یاد کیا اس لیے کہ ہمیں پکہ یاد ہو ہمیں بائی ہار اگدم اچھا یار اور یاد رہے ہمیں شاید تو ہم نے پہلے جو اس کو ویڈیو جو بنایا اور اس کے ادھر ہم نے جو سبق میں یاد کیا وہ سیون لائن ہے بائی ہاری کتنے دیں گے اور اس طرح سے اس کو ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں گے اور اس کو دوستوں تک پہنچائیں گے آج کا ہمارا جو سبق ہے سبق نمبر فائل پانی پینے کی سنتے کھانے کا ہم نے پڑھ لیا تھا پانی پینے کی سنتے پڑھتے ہیں بچوں اس میں بھی ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے اور اس کو کچھ اوپر سے ریپیٹ کرتے رہیں گے یہ اس لئے بچوں ریپیٹ کریں گے تاکہ ہم اوپر کا بھی بھولنا جائیں ہم فگیٹ بھولنا جائیں اس کو اس لئے وہ بھی کچھ یاد رہے وہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ساتھ میں ہی چلتا رہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے جائیں گے اور نیا نیا یاد کرتے جائیں گے نیو نیو سبق نمبر فائل ہے پانی پینے کی سنتے تو پانی پینے کی سنتے جو ہم پانی پیتے ہیں نا بچوں water تو ہم پانی پیتے ہیں تو کیسے پیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سوچیں باس دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پانے کیے لئے ہم گئے تو پھر ڈائریکٹ ڈال کے اوپر مو ہی لگا دیتے ہیں نل کی نیچھے ہاتھ ڈالتے ہیں اور پانے پینے چاہتے ہیں جیسے کہ اینیمال وہ اینیمال ایسا ہی کرتا ہے اینیمال کیا کرے گا کوئی کھڑا دیکھے گا اور وہاں جاگے مورکہ دے گا تو بیچھا تو وہ ایسے ہی پیے گا وہ ان کو پینا بھی چاہیے پیاس لگے تو لیکن یاد رکھنا اینیمال میں بھی یہ سمجھ ہوتی ہے یہ انڈیسٹینی ہوتی ہے کہ وہ ساف ستھرا پانی ہوتا ہے تو اچھے سے ایک دم خوشی محسوس کرتے ہوئے ایک دم اچھے سے پیٹ بھر کر وہ بھی پانی پیتے ہیں بچو تو ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنی ہے یہ سب سنتیں ہیں ہمارے نبی نے بتائی ہے ہمارے اندر جو گلت گلت طریقے ہیں پانی پینے کے اس کو ہمیں ہٹانا ہے اس کو ہمیں دور کرنا ہے اور دور رکھنا ہے اور دوسرے کے پاس بھی دوسروں کو بھی ہم دیکھیں تو اس کو بھی ہمیں پیار سے محبت سے ایک دم جو اچھی طریقے سے اس کو اس کے سامنے ایسا ہو تو ہمیں کر کے کرنا ہے خود سے کرنا ہے ٹوکنا نہیں ہے کسی کو بھی بھائی کو بہن کو دوستوں کو ہم کبھی کسی کو ٹوکیں گے نہیں اس کے سامنے ون ٹائم ٹو ٹائم ٹی ٹائم اس طرح سے کریں گے یا تو پھر اس کو پوچھیں گے کہ بھائی میں برابر کر رہا ہوں آئے میں رائٹ میں یہ صحیح ہوں اس طرح کیسے کرنا چاہیے تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا اس کے انڈیسچیننگ میں آ جائے گا اس کو توفیق ہو جائے گی اس کو بھی ہوگا دل میں کہ ہاں یہ وہ افران گئے گا ہاں اسے پینا چاہیے یعنی وہ سمجھ جائے گا کہ میں گلت پیتا تھا میں یہ سب الگ طریقے سے پیتا تھا دوسرے وے کے اوپر سے سنت کو چھوڑ دیتا تھا بچوں اس طریقے سے سامنے والوں کو ایزی لی اچھے سمجھ بے آئے گا اور اس کا جو سواب جو وہ عمل کرتے ہو جائے گا وہ بھی اس کے اوپر عمل کرے گا تو اس کا بینیفیٹ اس کا سواب ہم کو ملے گا تو بچوں میں آپ کو پانی پینے جو پینے کے اوپر سے میں نے آپ کو بتایا پانی کو پینے پانی پیو یا جوس پیو یہ سب اس کی سنتیں تو سب سے نمبر ون دائیں ہاتھ سے پینے تو بچوں پیو یا پانی پیو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پانی کا گلاس ہمیں کیا کرنا چاہے گلاس میں ہی پانی نکال کر پیدا چاہیے کس سے نہیں جہاں سے بھی آپ لوگ پوٹ سے لو مٹکا یا ڈیکچی سے لو یا کوئی برتن میں سے لو لیکن ہمیں لینا ہے گلاس میں ہمیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی وہ اینیمن کے بات نکلی فی جو طریقہ بتایا اس کے اوپر سے کہ ہم کیا کرتے ہیں نل کے نیچے ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور پھر پینے سٹار ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں رائٹ نہیں ہیں یہ رون ہے یہ غلط ہے بچوں یہ سنت نہیں ہے سنت کیا ہے ایک دب سنت پر عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آنکھیں بھی کامیاب تو بچوں یہ وہ طریقہ نہیں ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا آپ نے ایکزامپل دیا جہاں انیمائز کے اوپر سے وہ سب بھی آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے تو وہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ فریج میں سے بوٹل نکانا اور بوٹل ہی اسے پینے سٹارٹ کر دیتے ہیں بچوں گلاس ہے تو ہمیں گلاس میں پانے نکالنا چاہیے یا گلاس آسانی سے مل سکتی ہے سامنے ہی موجود ہیں تو ہمیں کس کے پاس منگ لینا چاہیے لے لینا چاہیے اور اسی کے اندر پانے نکال کر پینا چاہیے ہم بوٹل سے پانی پییں گے حالانکہ ہمیں سکھایا گیا ہے ایک گلاس میں پانے لو پانی گلاس میں لیکسیدھے ہاتھ سے پیو تو ہم کیا کریں اُلٹے ہاتھ سے پیے گے تو بچوں یہ سنت ہے ہوئی کہ پھر بیاد مینر سے ہوئے یہ اس کا اُلٹا ہوا اور اچھا کونسا ہے بچوں سنت ہے وہ اعمال بھی ہو گیا اس پر سیدھے ہاتھ سے پینا اتنا اچھا طریقہ بتا ہے سیدھے ہاتھ سے پانے پیو ہمیں چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں گلاس میں لے پانی پیے بوٹل سے نہ پیے بچوں مجبوری کا درجہ ہے تو ہم بوٹل سے پی سکتے ہیں کہ ہمارے پلاس گلاس نہیں ہے گلاس نہیں میسکتے تو ہمیں پیا جو تو یہ بچوں یاد رکھیں کہ کس ہاتھ سے پانی پیے رائٹ ہینڈ سے تو جو نمبر ون میں نے آپ کو پڑھایا آپ نے میرے ساتھ پڑھا تو اس کو میں اور ٹو ٹائم پڑھاتا ہوں دو ٹائم چاکہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے نمبر ون دائیں ہاتھ سے پینا فیر سے پڑھنا بچوں میں تیسرے بار پڑھا رہا ہوں نمبر ون دائیں ہاتھ سے پینا ہو گیا یاد انشاءاللہ ہاں تو دائیں ہاتھ سے سیدھا سے پییں گے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے بوٹل یا گلاس ہو گیا وہ سم برابر بچوں تو برطل سے پییں گے بوٹل سے پییں گے گلاس سے پییں گے اب سیکنڈ بچوں نمبر 2 بیٹھ کر پینا نمبر 2 بیٹھ کر پینا دو مطابع پڑھا ہے آپ کو میں نے اب تیسری مطابع پڑھا ہوتا ہے کہ اچھا پکا ہو جائے نمبر 2 بیٹھ کر پینا بچوں بیٹھ کر کیا پینا پانی پینا یا جوس پینا تو ہمیں کیسے پینا چاہیے بیٹھ کر پینا چاہیے کیسے پینا چاہیے کوئی بھی چکا ہو موجود ہیں آسان ہی تو پھر ہم کوئی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا ہے یا پھر ایسے کوئی جو چیز ہو اس کے اسے ٹیک لگا ہے بس ٹیک لگا ہے پیے تو ہمیں اس طریقے سے پانی نہیں پینا چاہیے بیٹھ کر پینا چاہیے ایک پیل کے اوپر نیچے بیٹھ جائے کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو چین نہ ہو تو تو ہمیں اس طریقے سے سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے جہاں سب کھڑے کھڑے پیرے وہاں ہم بیٹھ کر پیے تو یہ کیا ہوا سنت زندہ ہوئی اور فتنے کے دور کے اندر یہ کیسا دور ہے جو کھڑے رہتے ہیں سب لوگ کھڑے کھڑے پی رہے ہیں ہم بیٹھ کر پی رہے ہیں تو اس وقت ہم بیٹھ جائیں گے اور پییں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا فتنے کا دور کہا جائے گا کیونکہ ہم نے سنت کو زندہ کی ایسے دور میں تو یہ اس حدیث پر عمل ہوگا کونسی حدیث پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو اللہ تعالی فرح اس سے ہمیں کس کے ساتھ ہمیں شامل کریں گے ہمان شمار کس میں کریں گے ہمیں کس کا ثواب عطا فرمائیں گے ہمیں شہید کا ثواب عطا فرمائیں گے بچوں تو یہ آپ کو میں نے تین بار پڑھ کر یاد کر آیا نمبر ٹو کو تو ہمیں بیٹھ کر پینا ہے اس کا اگزامپل بھی میں نے بتایا حدیث بھی دیا آپ کو اور حدیث کی بینیفیڈ بھی آپ کو میں نے بتایا تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اب اس کو یاد رکھنا وہ طریقہ بھی میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں تو ہم اس کو اس ہی طریقے سے جیسے کہ ہم نے بیٹھ کر پیا اس کو شیئر کریں اس کو پہنچائیں تاکہ ہماری دنیا بھی بھلی بنیں آخرت بھی بھلی بنیں اور اس کو پہنچانے والے بن گئیں ہمرا بھی معروف اور نہیں منکر کرنے والے بن گئیں صحیح بتانے والے بن گئیں اور غلط سے روکنے والے بن گئیں کیوں؟ کہ جو کھڑے تھے اس میں سے کچھ لوگ تو آپ کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ بچہ جو بیٹھ کر پینا ہے وہ صحیح ہے وہ رائٹ ہے اس میں فائدہ ہے بچوں یہاں تک کہ ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ بیٹھ کر پانی پیائیں گے اس میں ڈاکٹری لائن کے اعتماد سے تپی لائن کے اعتماد سے بھی بیٹھ کے اندر جو پانی اترتا ہے اس میں فائدہ ہی پائدہ ہے بینی فیٹ ہی بینی فیٹ ہے تو بچوں ہم اس طرقے سے سب کو پہنچائیں گے انشاءاللہ اب نمبر تھری میرے ساتھ میں پڑھو یاد کرو دیکھ کر پینا نمبر تھری دیکھ کر پینا نمبر تھری دیکھ کر پینا تو بچوں ہمیں پانی کے اندر جو ہمارا گلاس جو ہماری جو ہماری مجبوری ہے گلاس میں بوٹل ہے اس بوٹل میں ہمیں دیکھنا ہے دیکھ کر پینا یاد ہو گیا نا تو اسی گلاس کے اندر بوٹل کے اندر جس سے ہم پی رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں گے گوھر کریں اچھی طریقے سے پھر دیکھ رہے ہیں اور کیوں دیکھیں گے کیا دیکھیں گے پانی ساف سفاف پانی کیسا ساف کلین اسی لئے اسے کہا گیا ساف سفاف پانی ہے کے نہیں اس میں کوئی کچھرا تو نہیں ہے پانی گندہ تو نہیں ہے کچھ تاکہ سننا تھے بچوں ہمارے نبی پڑی پتہ دیا گیا ساف پانی پیو اور کلینلی نیس ساف سفاف تو ہمارا آدھا ایمان ہے انگلیش کے اندر کلینلی نیس اسے ہاف اف ایمان یہ کیا ہے حدیث ہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو ہم نے نمبر 3 پہ یاد کیا دیکھ کر پانی پینا دیکھ کر پینا اندر لکھا ہوا ہے دیکھ کر پینا تو جو پانی ہم پی رہے ہیں جوس پی رہے ہیں پینے کی چیز پی رہے ہیں تو ہمیں دیکھ کر پیئیں گے بچوں تاکہ اس کے اندر کچھرا نہ ہو اور آپ کو سب بتایا گیا اسٹارٹی سے بتایا گیا کہ سیدھی ہاتھ سے پیئیں گے بیٹھ کر پیئیں گے اور دیکھ کر پیئیں گے تو ہم نے دیکھو دائیں ہاتھ سے پینا نمبر 2 بیٹھ کر پینا نمبر 3 دیکھ کر پینا سبق نمبر 5 پانے پینے کی سنت اس کا یہ 3 لائن 3 لائن پیشو اب دوسری 3 لائن باقی ہے بچوں تو اس کو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں اس کو پڑیں گے اور اس کو یاد کریں گے اور یاد رہیں گے تو بچوں اس کو یاد کریں گے یاد رکھیں گے اور اس کو اپنے بھائیوں میں دوستوں میں اس کو اکچی سے پیار محبت سے خود کر کے دکھانے میں شیئر کریں گے ہم خود پیکٹیکل کریں گے اس طریقے سے شیئر کرنے کی نیت رہیں گے تاکہ ہمیں سواب کا مینیفیٹ ملے اور جو سیکھے جو سیکھے گا جو عمل کرے گا دیکھ کر اس کو بھی اس کا سواب بھی ملے گا اور اس کو دیکھ کر دوسرا کو بھی کرے گا اس کا بھی مینیفیٹ ہمیشہ ملتا رہے گا انشاءاللہ اور یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے چلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ